بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو وہ مقولہ مشہور ہے کہ اپنی میز کو پھلوں سے سجا لو اس سے پہلے کہ آپ کی میز دوائیوں سے سج جائے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی افادیت رکھی ہے پھلوں میں انسانی صحت اور تندرستی کے لیے وٹامنز منرلز اور بہت سے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ڈاکٹر پھل کھانے کی ترغیب دیتے ہیں لیکن دوستو پھل کھانے کا مشورہ تو ہر کوئی دیتا ہے لیکن کس پھل کو کھانے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس بارے میں کوئی نہیں بتاتا یاد رہے کہ تمام پھل اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتے ہیں ہر پھل کے فوائد اپنی جگہ مختلف ہیں ہمیں چاہیے کہ ان پھلوں کے مزاج اور ان کی خصوصیات کے بارے میں جانے اور ان پھلوں کا استعمال کریں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جس کی طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی اہمیت ہے اور اس پھل کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متدد احادیث میں متدد فوائد بتائے ہیں یہ پھل کون سا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن پیارے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں تفصیلات بتائی چائیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں جزاک اللہ دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جس پھل کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ پھل اردو میں بہی کہلاتا ہے عربی میں اسے سفرجل اور انگریزی میں اسے کووینس کہتے ہیں یہ سیب کی شکل کا پھل ہے جو جنگلوں میں خدرو بھی ہوتا ہے اور کاشت بھی کیا جاتا ہے یاد رہے کہ بہی کا پھل دو قسم کا ہوتا ہے میٹھا اور ترش اس کا رنگ زرد و سفید ذائقہ شیری چاشنی دار اور مزاج سرد ہوتا ہے ماہرین کے مطابق یہ مفرہ اور مکوی ہے روحِ حیوانی اور نفسانی کو فرہت دیتا ہے میدہ جگر اور دل و دماغ کو تقفیت دیتا ہے کابز اور پشاب آور ہے یہ پھل پاکستان میں آزاد کشمیر مری سوات اور مردان کے علاقوں میں پایا جاتا ہے مگر اب اس کے درخت ناپید ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس پھل کی اہمیت کا اندازہ نہیں منڈیوں میں یہ پھل عام طور پر سپتمبر اور اکتوبر کے دوران ملتا ہے جب پک جائے تو لذیذ مگر جاپانی پھل کی طرح کابز ہوتا ہے ہم آپ کو اس پھل کے بارے میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس پھل کی افادیت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا استعمال کس مقصد کے لیے کیسے کرایا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بہی کے چند فوائد بتاتے ہیں جو کہ مختلف تحقیقات کے بعد سامنے آئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بہی دل و دماغ اور میدے کو طاقت دیتا ہے کابز ہے جریان خون کو بند کرتا ہے اس حال اور پیچش میں مفید اور مکوی باہ ہے مسانے اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے زاف قلب اور سفراوی اس حال میں مفید ہوتا ہے بہی کا مربع اور رب بھی بنایا جاتا ہے اور اس کا شربت بھی تیار ہوتا ہے جو قیع اور دل وغیرہ کے لیے مفید ہے بہی کا شربت دل اور میدے کو قوت دیتا ہے پھوک لگاتا ہے اور کیہ روکتا ہے گردوں جگر اور تلی کے امراض میں بے حد مفید ہوتا ہے مو سے خون آنے کو روکتا ہے بہی کے استعمال سے خفکان اور وسواس کو فائدہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ خوشک خانسی میں بہی کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے میدے کی تبخیر کو فائدہ دیتا ہے بہی کا مربع زاف دل اور درد سینہ کے لیے بے حد مفید ہے بہی کے بیچ کو بہی دانا کہتے ہیں جو کہ سر تر ہوتا ہے خوشک خانسی کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے جبکہ دماغ اور میدے کی طاقت کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ تھے چند فوائد جو کہ موجودہ دور کے ماہرین بیان کرتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس پھل کے بہت سے فوائد ایسے ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیئے تھے اور غیر مسلم آج جا کر انہی فوائد کو تحقیقات کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان تحقیقات کرنے سے تو رہا لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا متعلیہ بھی نہیں کرتا تاکہ وہ جان سکے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس پھل کا کیا فائدہ بیان ہوا ہے چلیے اب آپ کو آدیس نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پھل کے کیا فوائد بیان کیے ہیں تو اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل کھانے سے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے انہی سے سفر جل کھانے کی صحیح وقت کی نشان دہی یوں ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل کو نہار مو کھانا چاہیے ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل کھاؤ کہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی معمور نہیں فرمایا جسے جنت کا سفر جل نہ کھلایا ہو کیونکہ یہ فرد کی قوت کو چالیس افراد کے برابط کر دیتا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت اپنے صحاب کی مجلس میں تھے ان کے ہاتھ میں سفر جل تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے جب میں بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے میری طرف کر کے فرمایا اے ابو ذر یہ دل کو طاقت دیتا ہے سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے باروایت ابن ما جاول نسائی ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور بچے کو حسین بناتا ہے ان روایات میں اس پھل کی متواتر تاقید سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جل کی طبی کمالات کو کس تاقید سے بیان فرمایا ہے دوستو جس چیز کے اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا کا سبب بتائیں تو سوچ لیں اس میں کس قدر فوائد ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہار مو کھانے کی ہدایت کی اور دل کی مختلف بیماریوں کے لیے اسے اکسیر قرار دیا اس لیے چاہیے کہ اسے نہار مو استعمال کیا جائے اور اس کے فوائد سے استفادہ کیا جائے یاد رہے کہ دل کے امراض ایسے ہیں کہ جن کا علاج مہنگا ترین علاج ہے اور دل کے مریض اپنے علاج پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچتے ہیں جب آپریشن کیا جاتا ہے تو بھی لاکھوں روپے لگتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے امراض کا علاج اس پھل میں بتلایا ہے اس لیے ہماری تمام بہنیں اور بھائی جو کہ دل کے مرض میں مبتلا ہیں وہ کامل یقین کے ساتھ اس پھل کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو دل کے مرض سے اللہ نجات عطا فرمائے گا دوستو دل کے مریضوں کو جب کبھی دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کی ابتدا چھاتی میں بوجھ کی کیفیت سے ہوتی ہے اور اس غرض کے لیے مریضوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ انجسٹ کی گولی ہر وقت پاس رکھیں جیسے ہی بوجھ محسوس ہو زبان کی نیچے گولی رکھ لیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی صورتحال کا بہتر علاج یہ فرماتے ہیں کہ گولیاں کھانے کی بجائے بہی جیسا لذیذ پھل کھا لیا جائے شفا نصیب ہوگی اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو طب نبوی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا کوئی لاکھوں میں ایک مل جائے تو مل جائے ورنہ آج کے مسلمان کا یقین انگریزی عدویات پر ہی ہے اور فوراً علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس دور لگائی جاتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ علاج نہ کرایا جائے علاج بھی ضرور کروائیں وہ بھی سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ایسی قدرتی اشیاء کا استعمال بھی کریں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا کہا ہے دل کے مرز سے شفا کے لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضحہ حدیث ملاحظہ فرمائی ہے جس میں بہی کو دل کے مرز میں مفید کہا گیا ہے اس لیے وہ حضرات جو دل کے مراز کا شکار ہیں اس کو پورے یقین کے ساتھ استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو شہد میں شفا کا ذکر قرآن و آحادیث میں ملتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں اس کو اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو آخر میں مرد حضرات کے لیے بہی کا ایک خاص فائدہ بتاتے چلیں کہ یہ پھل قوت باہ کے لیے بھی مفید بتلایا جاتا ہے اکثر مرد حضرات قوت باہ کے لیے کیسے کیسے نسخے استعمال کرتے ہیں مہنگی مہنگی ادویات کھاتے ہیں اور بعض تو اپنی اس پریشانی کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتے تو ایسے حضرات اس پھل کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اس پھل کو خود آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت کا خزانہ کہا ہے تو خود سوچ لیں کہ اس سے کس قدر طاقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جس طاقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس مردوں کے برابر کہا ہے خدارہ بجائے انگریزی ادویات کے استعمال کے ایسی اشیاء کا استعمال کریں جو قدرتی ہیں ان میں فوائد ہی فوائد ہیں اور نقصان کوئی نہیں جبکہ ادویات میں ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جن کے فوائد بھی ضرور ہیں لیکن ساتھ میں نقصانات بھی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے دیں فیس بک ویڈس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو سب کا اجاریہ کی نیت سے شیئر کریں احباب ہمارے ہاں خصوصی دعا کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا اللہ